موسیقی تعلیمی بورٹس کے پرچوں کا طریقہ کار تبدیل کرنے کا ورکنگ پیپر تیار کر لیا گیا میٹرک اور انٹر امتحان میں پچاس فیصد سوالات انیلیٹیکل اور ریزننگ پر کرنے پر تجویز دی گئی ہے پرچوں میں بیس فیصد سوالات معروضی بنیاد پر ہوں گے جبکہ امتحانی طریقہ کار تبدیل کرنے کے لیے ساتھ رکنی آلہ سطح کمیٹی تشکیل ہوگی تفصیلات جان لیتے ہیں اکمل سمرو ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اکمل جی بالکل یہ محکمہ ہار ایڈوکیشن کے تحت تعلیمی بورٹس کا پیپر پیٹرن تبدیل کرنے کیل کرنے کے لیے ورکنگ پیپر تیار کیا گیا ہے اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میٹریک اور انٹرمیڈیٹ کی سطح پر طلبہ میں جو رٹہ سسٹم ہے اس کو خاتمہ کیا جائے اور اس زمن میں جو نیا پیپر پیٹرن تجویز کیا گیا ہے اس میں پچاس فیصد سوالات کا جو حصہ ہے وہ انیلیٹیکل ریزننگ اور کنسپچول بنیادوں پر رکھنے کی تجویز کی گئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس نئے سسٹم کے نفاظ سے طلبہ میں رٹے کا کلچر جو ہے اس کا خاتمہ کرنے میں آسانی ہوگی اس حوالے سے بازابطہ طور پر ورکنگ پیپر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ میک میں ہار ایڈوکیشن کے تحت دو اجلاس منقید کیے گئے اور ان اجلاس کے بعد اس ورکنگ پیپر کو تیار کیا گیا ہے جس میں یہ تجویز رکھی گئی ہے کہ دو ہزار بائیس تک جو ہے وہ مکمل طور پر جو پیپر پیٹرن ہے اس کو سو فیصد انیلیٹیکل ریزننگ اور کنسپچول پیٹرن پر شفٹ کر دیا جائے تاکہ رٹہ سسٹم ختم ہو سکے اور اس حوالے سے کمیٹی بنانے کی تجویز رکھی گئی ہے جس میں ایڈیشنل سیکٹری بورڈ ڈیپٹی سیکٹری بورڈ اور تعلیمی بورڈ کا ایک چیئرمن پنجاب کریکلمنٹ ٹیکس بک پورٹ محکمہ سکول ایڈیوکیشن پنجاب ہیر ایڈیوکیشن کمیشن کا نمائندہ شامل ہونے کی تجویز ہے تاکہ اس نئے پیٹرن کو صوبے بھر کے تمام تعلیمی بورڈ کے تحت ایمپلیمنٹ کرانے میں آسانی ہو سکے اور اس نئے پیپر پیٹرن کے نفاس کا بنیادی محکے تلوہ سے رٹہ کا جو کلچر ہے میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور چینل پر ویزج ضرور کرتے رہا کریں اس کو شیئر ضرور کیا کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ ان کو بھی یہ اہم باتیں پتا لگ سکیں تو اس بارے میں مزید کوئی بھی اگر اہم اپ ڈیٹ آئے گی تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ